بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سمارٹ سولیشن یوٹیوب چینلل کے ساتھ خالد وانتے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو گیس چارج کرنا بتائیں گے آر چھے سو جو کہ فیمیبل ہوتی ہے اس کو کس طرح سے چارج کیا جاتا اور اس کی کتنی مقدار کتنی وزن جو ہے اس کا گیس کا چارجنگ میں لگے گا تو یہ آج ہم اس میں گیس چارجنگ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو کوئی بھی بارڈ مصمت نہیں کری اگر جب آپ نے آر چیسو کی گیس چارج کرنی ہے تو لیکج جہاں سے ہوگی اس سے پہلے آپ نے جتنی بھی اس میں گیس ہوگی اس کو آپ نے جو ہے وہ سائیڈ پہ اوپن ایریے پہ جو ہے اس کو ڈسچارج کرنا ہے کیونکہ یہ فیم ایبل ہوتی ہے اور اس کو بہت جلدی فائر پکڑتی ہے تو دوستو آج ہم اس میں گیس چارج کریں گے ہم نے آج جو ہے اس کا کرنسر چینج کیا تھا کرنسر لیک تھا تو وہ ہم نے چینج کیا تو چارج کرنے سے پہلے دوستو سب سے جو ضروری چیز امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے جتنے بھی آپ اس کے جیسے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ہمیں اس کے ٹانکے لگائیں بریزنگ کی ہے اس کو وہ اچھی طرح سے آپ اس کو چگ کر لیں اور کہیں سے بھی جو ہائی لیکج نہ ہو اس کو شور کر لیں ہنڈر پرسنٹ کے یہ لیک نہ ہو کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپریسر ہے پار چھ سو گیس کا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو وائکم کرنا اور دوستو اس میں جو ہے جو گیس کا وزن ہوتا ہے مقدار ہوتی ہے وہ ایٹی سے ہنڈر گرام بس ہوتی ہے اور آپ نے اس کو کرنا ہے کیا ہے آپ نے اس کو وزن کر کے جو ہے اس کا ویٹ کر کے اس میں ایک ہی دفعہ میں گیس ڈال دینی ہو اس کو جو ہے چلا کے اس کی حد جتنی بھی آپ نے گیس وغیرہ لگائے ہیں اس کو اتار دینا ہے اور اس کو چلنے دینا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے گیس دیں اس میں آپ نے جتنا اس کے اوپر ریکوائر لکھا ہوتا ہے ہنڈرڈ ایٹی اور اس سے زیادہ گیس اس میں نہیں پڑتی ہنڈر گرام زیادہ زیادہ اور ایٹی گرام کم از کم پڑے گی تو ابھی ہم اس کی جو ہے گیس چارج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جو دی دوستو یہ آر چھے سو کا جو ہے سلنڈر ہے گیس کا اور اس کا جو سلنڈر ہوتا اس کا کلر اورنج کلر کا ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہم نے یہ ویکیم اس کو اچھے سے کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو گیس دیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ویکیم گیج جو لو پریشر گیج ہے وہ لگا دی ہے وہ کمپریسر کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی جو ہے ہم اس کو گیس کو چارج کریں گے اور میں نے اس کا جو گیس کا ویٹ ہے وہ میں نے پہلے سے کر لیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ویٹ کرنے کے لیے جو وزن اس کو کرنے کے لیے چیز کوئی اویلبل نہیں تھی تو اس لیے میں نے پہلے سے جو ہے اس کو اس کا جو ہے اس کے اندر پوری پوری جو گیس ہے وہ اس میں ڈال دی گیا اور یہ وہ ہم پوری کے پوری جو ہے یہ اس میں ڈال دیں گے فریج میں ریفریجیٹر میں اور اس کو چلا دیں گے تو یہ دوستو تو یہ لیں دوستو ہم اس میں جو ہے وہ ابھی گیس چارج کرنے لگیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو یہ اس میں جو ہے اس میں گیس جا چکی ہے اور یہ اس کا سننڈر ہے وہ جو ہم نے بند کر دی ہے اور اب ہم جو ہے ریفریجیٹر کو چلائیں گے تو اس طرح سے آپ نے دوستو اس کی جو ہے وہ گیس چارج کرنی ہے اور جیسے ہی آپ نے اس کو چلانا ہے چلانے کے بعد اس کی ساری جو لائن سائٹ سے یہ چارجنگ رائے اس کو کھول دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے آر چیسو جو ہے اس کو چارج کرنا ہے اگر لیکیج ہو تو آپ نے اس کی ساری جو گیس ہے پہلے اس سے ڈسچارج کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جہاں سے لیکیج ہوگی وہاں سے آپ نے اسے سولڈنگ یا اس کی بریزنگ کرنی ہے تو وہاں سے آپ کو بند کر دینا اور اس کے بعد جو ہے اسے اچھی طریقے سے آپ نے اس کے ٹینکے جو ہیں جو آپ نے بریزنگ کی ہوگے یا آپ نے اسے سولڈنگ کی ہوگے وہ چیک کر لی جائے گا لکیج نہ ہو کیونکہ اس یہ گیس فیمیرپل ہوتی ہے اور اس کو آگ لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا جہاں بھر بھی ہلکی سے بھی آگ ہوگی تو اس میں گیس کے ساتھ آگ لگ جائے گی اور یہ بہت دینجر ہے تو بہت کیریفلی جو ہے آپ نے اس کی گیس چارجنگ کرنی ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہتی آر چھے سو گیس کو کیسے چارج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تھی تو ویڈیو کیسے لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور دوستو میں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کر دیا کریں اور جو ہماری ویڈیو پر بلکل نئے ہیں ہمارے دوست وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا ہمیں بھی بہت ساری دعاوں کے ساتھ یاد رکھیے گا اللہ حافظ